اللہ علیہ الرحمن الرحیم السلام علیکم you all are watching psycho informative آج ہم جس topic پر بات کریں گے وہ ہے جی the bachelor intelligence test یعنی کہ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس test کے بارے میں میں آپ کو full بتاؤں گی introduction بتاؤں گی history بتاؤں گی اس کے versions بتاؤں گی اس test میں کیا کیا ہے اس کے کتنے parts ہیں یہ سارا کچھ میں آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی so ویڈیو کو دہاں سے دیکھئے گا اور میرے چینل کو subscribe ضرور کر دیں so ویڈیو کو start کر دیں the western adult intelligence scale is an intelligence test first published in 1955 and designed to measure intelligence in the adult and old adolescence یعنی کہ جی یہ basically بنایا گیا تھا 1955 میں کس کے لیے adults کے لیے یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے جن کی age جو تھی وہ above 25 years تھی یعنی کہ adults کے لیے یہ بنایا گیا تھا اب کیا تھا کہ Stanford کا جو test تھا وہ basically children's کی یعنی کہ child کی وہ میر کرتا تھا intelligence کو میر کرتا تھا لیکن adult کی intelligence کو میر کرنے کے لیے جی ویسٹلر نے سب سے پہلے step لیا تھا اب ویسٹلر جو تھے وہ ایک psychologist تھے اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ہماری جو intelligence ہوتی ہے intelligence was made up of number of different mental abilities rather than a single journal intelligence factor پہلے جو psychologist تھے وہ کہتے تھے ہمارا جو بھی intelligence کا component ہے وہ journal intelligence factor ہے یعنی کہ ہماری g factor کی میں نے آپ کو اپنی last ویڈیوز میں بھی بتایا ہوا ہے g factor میں یہ تھا کہ ہماری جو ساری intelligence ہے وہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی ردو بدل نہیں ہے یعنی کہ وہ ہم اس کو different components میں نہیں بلکہ اس کو as a single component deal کر سکتے ہیں لیکن جی جو david تھے وہ یہ بات کرتے تھے کہ نہیں جی اس طرح نہیں ہماری جو mental abilities ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہ different ہے بجائے کہ ہم ان کے لیے single journal intelligence factor کی term use کریں ہمیں جو ہے اس کے لیے multiple abilities کی term use کرنی چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کی history دیکھ لیتے ہیں کہ یہ test بنانے کی ضرورت کی پیش ہے was dissatisfied with what he believe were the limitation of the stentford bina intelligence test یعنی کہ ویسلر جو تھے وہ پہلا بندہ تھا جس نے stentford bina intelligence test کے اوپر تین criticism کیے تھے پہلا criticism انہ نے یہ کیا تھا کہ اس میں single score ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا تھا ہم نے IQ نکالا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ mental age chronological age کے اوپر ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم نے IQ آجاتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن انہوں نے اس چیز پہ critisize کیا تھا کہ کیوں ہم intelligence کو single score کے ساتھ میر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے critisize کیا کہ یہ time task اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ task ہے specifically design کیا چلڑن کی intelligence کو میر کرنے کے لئے جبکہ adult کی intelligence کو میر کرنے کے لئے بالکل invalid ہے ٹھیک ہے اب ویشلر نے کیا کہ اس دوران انہوں نے اپنا ایک test ڈیویلپ کیا جسے ویشلر بیویل intelligence scale کے نام سے جانا جاتا ہے this test جانتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کمپیرزن کر لیتے ہیں کہ ویشلر کی تیسٹ میں کیا چیز میں کیا چیز تیسٹ سب سے پہلے انٹرسٹنگ تیسٹ تیسٹ انٹرسٹ انٹرسٹ بیویلی تیسٹ تیسٹ بیلیوی انٹیلیجنس تیسٹ سو فار ٹو کمپلیکس سبجیک تیسٹ سو فیشنٹلی تیسٹ جانتے ایسٹ انٹرسٹ کو نکھ تیسٹ سو کمپلیکس تیسٹ تیسٹ ایسٹ انٹرسٹ بیوی دیو انٹرسٹ انٹرسٹ پیسیل انٹرسٹ تیسٹ بیوی چسیل اور جو بریلین بچے انٹرسٹ تیسٹ جانتر لیے موٹیویشن ٹیٹو ٹھیکے چھیکے گہ پر کوئی ذا اللہ علیہ وسلم آپ ٹیٹو پر جو سوں تحملہ سگل ت Héٹو بینے کے اس میں وہ بتائیں تھی انہوں نے ہمیں ٹھیک ہے انہوں نے اسپیشلی ایڈلٹ کے لیے دیزائن کیا تھا اس کو اس میں سب تیسٹ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ جی پروائیڈ ای نمبر اوڈیفرنٹ سکور اس میں ڈیفرنٹ سکورنگ ہے اس کے بعد جی سٹینفرڈ بینے کا ٹیسٹ جو تھا وہ ڈیویلپ کیا گیا تھا پہلا ڈیفرنس آ گیا اس کے بعد امفرسائز اندر ٹائم ٹیسٹ یہ ٹائم ٹیسٹ ہے یعنی کہ ٹائم ٹی کے اوپر بیس کرتا ہے اس کے علاوہ جی پروڈیوز اونلی ای سنگل جنرل انٹیلیجنس سکور اب آپ کو اس کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ویشلر کا انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے وہ کیوں بہتر ہے سٹینفرڈ کے انٹیلیجنس ٹیسٹ سے ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کے بعد ان اس سننس ویشلل ٹیسٹ وز ایڈرنٹو منی افتا آئیڈیاز اب جو ٹیسٹ ٹیکر ہوتا ہے اس کو ٹیسٹ ٹیکنے کا بھی موقع دیا جاتا ہے ویشلر ٹیسٹ میں ٹیک ہے اب یہ کیوں ہوا کہ اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ کہیں ایک جگہ پر اگر ایک بندہ اچھا پر فارم کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی پر فارمنس جو ہے وہ دوسرے ایڈیا میں ڈیکلائن کر جائے اور ہو سکتا ہے وہ کسی لرنگ دیسیبیلیٹی کی طرف اشارہ کرتی ہو ٹھیک ہے انہوں نے بھی اوورال سکور دیا لیکن وہ جو تھا نمبر اف سکورنگ یعنی ڈیفرنٹ سکور سے مل کر بنا تھا ٹھیک ہے ہاورویر ویشلر ایڈلائیز ایڈفرنٹ اپروس تو کلکلیٹنگ دس نمبر آپ کو پتا ہے انہوں نے جو سکورنگ نکالی تھی وہ دو فیکٹرز کو ڈیوائیڈ کر کے نکالی تھی ٹھیک ہے جبکہ ویشلر جو ہے انہوں نے ڈیفرنٹ پرفارمنس ٹیسٹ اور ویبال ٹیسٹ ان سب کو ملا کر جو ہے ایک سکور نکالا تھا اچھا اب اس کے بعد جی اب ایک اور ایپورٹنٹ بات ویشلر انٹیلیزنس ٹیسٹ کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہنڈرڈ کو سٹینڈرڈ رکھا ہے ٹھیک ہے انہوں نے ہنڈرڈ کو سٹینڈرڈ رکھا ہے جبکہ سٹینفرڈ بینے نے ہنڈرڈ کو سٹینڈرڈ نہیں رکھا تھا اب جی with approximately two or third of the all scoring fall whereas the between 85 to 115 test score یعنی کہ اس کا جو test score آتا ہے average پر 85 سے 115 کے درمیان آتا ہے پچھلہ نے اب یہ جو range دی ہے 85 سے 115 اس میں اگر scoring کر کے آپ کی intelligence آ جاتی ہے تو آپ کو normal intelligence کا label دیا جاتا ہے normal intelligence آپ کو diagnose کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس سے اگر 115 سے above جائے گا تو پھر average کے بعد آپ کی high آ جائے گا ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ many other intelligence test later decide to adopt vessel method include the modern version of the سٹینڈفرڈ بینے test یعنی کہ سٹینڈفرڈ بینے کا جو modern inversion ہے وہ کون سا ہے جی vessel method ہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ vessel کے کتنے زیادہ version آ چکے ہیں basically vessel کے چار version آ چکے ہیں جو کہ year by year جو ہے revised ہوتے ہیں یا پھر ان کے اندر new items include کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب vessel کا سب سے پہلا جو test تھا وہ 1955 میں آیا تھا پھر revised ہوا تھا 1981 میں پھر 3 third time time revise ہوا تو 1997 میں اور جو fourth time revise ہوا ہے وہ اب آج کل جو present ہم use کر رہے ہیں وہ 2008 میں آیا تھا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد current version جو ہے جس کے بارے میں ہم اب بات کریں current version the current version of the vessel was released in 2008 and include 10 core sub test اس کے اندر 10 جو ہیں وہ sub test ہے ٹھیک ہے as well as 5 supplemental sub test اس کے اندر یعنی کہ total 15 test ہیں test کے اندر بھی sub test ہے ٹھیک ہے additionally the vessel four test provide four major scores یعنی کہ اس کے اندر four major areas کے اوپر concern کیا جاتا ہے وہ کون سہ ہیں جی سب سے پہلے perceptional reasoning کے اوپر second ہے processing speed کے اوپر پھر verbal comprehension کے اوپر پھر working memory کے اوپر یہ چار ایسے areas ہیں جو currently version کے اندر deal کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے the vessel also provide two overall summary scores including a full IQ score and the journal ability index the vessel suppressed the sanford beene in use during the 1960 today the vessel is the most frequently used intelligence test in the world with both adolescent and the adults data collection of the new version of the test 5 is progressing through the spring 2020 2020 یعنی کہ اب اس کا جو بھی data وہ ابھی collect ہو رہا ہے اس کے اندر update version آنے والا ہے 2020 تو گزر گیا لیکن اب 2021 میں انشاءاللہ وہ آ جائے گا جو کہ vesseler 5 ہو گا اور یہ world کا use ہونے والا intelligence test ہے یہ ہمیشہ یاد رکھے گا اب سکرین پر آپ اس کا performance IQ ہے اب verbal IQ جو ہے اس میں کیا کیا میئر ہوتا ہے اور performance میں کیا میئر ہوتا ہے اب verbal IQ میں جو ہے آپ وربل comprehension index میئر کیا جاتا ہے اور memory working index میئر کیا جاتا ہے اگر verbal کی ہم بات کریں تو verbal میں vocabulary check ہوتی ہے پھر similarity پھر آپ information بلیٹی ہے وہ ساری یہاں پر discuss ہوتی ہے اس کے بعد آپ memory کو چک کیا جاتا ہے arithmetic کے through اس کے بعد digital spain کے through letter number sequencing کے through آپ working memory کو چک کیا جاتا ہے پھر آتے ہیں performance کی طرف جو کہ ہمارا next part ہے ایک بات میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ ہمارے جس کو ہم میر کرتے ہیں 5 components سب سے پہلے پرسیپشل organization آپ کی چک کی جاتی ہے آپ کو دی جاتی picture completion آپ نے کرنی ہوتی اس picture کو complete کرنا ہوتا ہے پھر بلوگ ڈیزائن ہوتا ہے میٹرکس ڈیزننگ ہوتی ہے اس کے علاوہ process speeding یعنی کہ آپ کتنی جلدی process کرتے ہیں تو آپ کو digital symbol coding دیا جاتا ہے اور symbol search دیا جاتا ہے اس سے آپ کے four areas کو at the same time in a one test check کیا جاتا ہے ٹھیک جی اب میں آپ کو سب کچھ examples دکھا اگر آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی زیادہ ہلفل ہوئی تو مجھے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس کے علاوہ دی سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینک یو سو مجھے کریں اللہ حافظ